یو اس بی کے اندر ایک اور فارس دی آتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کنیکٹر کو تھوڑا سا اس کے لاک کو اوپر اٹھائیں لاک کو اوپر اٹھانے کے بعد لاک کو اوپر اٹھاتے ہوئے اس کو باہر کی طرف کھینچیں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں یہ آپ کے ٹیسٹ کرنے والی بات ہے اگر آپ کا یہ کنیکٹر یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ یہ اس بی کنیکٹر ٹھیک ہے کیبل ٹھیک ہوگی تو یہ بھی اس کے اندر پرابلم آسکتی ہے یہاں پہ آپ کو ڈسٹی کانٹیکٹ ہیں یہ کانٹیکٹ بیڈ ہیں تو یہ بھی کام نہیں کرے گی کیبل اگر آپ اس کو صاف کر کے آپ اس کیبل کو کام کے قابل بنا سکتے ہو ابھی کیبل ٹھیک ہوگی آپ کی اگر یہ کیبل ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ کنٹرمنیٹڈ ہیں یہاں پہ اگر کسی قسم کی کروژن ہے تو یہ آپ کے کانٹیکٹ کام نہیں کریں گے ان کو آپ صاف کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا پرابلم ہے تو آپ کسی اور کو بھی کسی اور کلیکٹر کو یوز کر سکتے ہو یہ دیکھئے تو یہ آپ کا کانٹیکٹ باقی ٹھیک ہے جسٹس پر کروژن تھی یہ بھی اس کے اندر ایک پرابلم آتا ہے تو اس کو بھی آپ ایسے ہی یوز کر سکتے ہو اس کو دوبارہ سے ہم فکس کر دیں گے اپنے میں بہت سارا خیال رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ